ڈراما سیرلافت کے نیکس ٹانبل ایپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ مختیار اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اب تم مزید وریشہ سے ایسی کوئی بھی بات کرو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا تمہیں اب وریشہ سے معافی مانگنی چاہیے وریشہ اب اس گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں چاہے گی یہ بات سن کر وہاچ کہتا ہے کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وریشہ نے شفا سے بدتمیزی کی ہے اور اس کے بدلے میں اگر میں نے انہیں ایسی کوئی بات کر ہی دی ہے تو اس میں کیا حرج ہے بابا میں اب وریشہ سے معافی نہیں مانگو گا اب وریشہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے مختیار کہتا ہے کہ جو بھی ہے وریشہ اس گھر کی بیٹی ہے شفا اور وریشہ کے بیٹ جو بھی بات ہوئی یہ تو میں نہیں جانتا لیکن تمہیں وریشہ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی جو بات تم نے وریشہ کے ساتھ کی میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں تم جیسا ایک پڑھا لکھا انسان ایسی بات کیسے کر سکتا ہے یہ بات سن کر ایک پر پھر آج کہتا ہے کہ آپ اصل حقیقت کو نہیں جانتے وریشہ شفا کو مجھ سے جدا کرنا چاہتی ہے اسے لگتا ہے کہ شاید میں اس سے شادی کروں گا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا مختیار کہتا ہے کہ رشتوں کی بات بڑے ہی کریں تو وہی بہتر ہے بابا آپ ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں میں شفا سے مگنی کر چکا ہوں اور میں کبھی بھی یہ رشتہ ختم نہیں کر سکتا وہاچ تمہیں کس نے کہا کہ تم یہ رشتہ ختم کرو کبھی بھی ایسا کچھ نہیں ہوگا لیکن جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں تمہیں میری بات ماننی ہوگی تم ابھی جا کر وریشہ سے معافی مانگو گے یہ بات سن کر اب بہت ہی زیادہ وہاچ پریشان ہو جاتا ہے آنیول اپسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ محمود ایک بار پھر وریشہ کو کہتا ہے کہ تمہارا مقصد صرف اور صرف وہاچ کو حاصل کرنا ہے وہاچ اگر تمہارا ہو گیا تو سب کچھ تمہارا ہو جائے گا وہاچ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارو یہ بات سن کر وریشہ کہتی ہے کہ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ جیسا چاہیں گے بلکل ویسا ہی ہوگا اب ایسی ویسی کوئی بھی بات نہیں ہوگی وہاچ کبھی بھی مجھے نہیں چھوڑ سکتا وہاچ مجھ سے ہی شادی کرے گا محمود کہتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو سب کچھ ہمارے ہاتھ آ جائے گا جو کچھ مختیار کا ہے وہ سب کچھ وہاچ کے نام ہوگا اور جو کچھ رضا کا ہے وہ تمہارے نام ہو جائے گا وہ گھر کربار سب کچھ تم دونوں کے نام ہو جائے گا یہ بات سن کر ایک بار پھر محمود کو بڑے ہی پیار سے وریشہ کہتی ہے کہ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں میں آپ کو کہہ رہی ہونا کہ ہم اپنی منزل کے بہت ہی قریب ہیں وریشہ بیٹا مجھے تو صرف اور صرف تمہاری پرواہ ہے میں تو اپنی زندگی گزار چکا ہوں میں نہیں چاہتا کہ اب تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو میں نے آج تک تمہاری پرورش اور تمہاری تربیت پر بہت پیسہ لگایا ہے میں نے کبھی بھی ایسی کسی بھی چیز کی کوئی ایسی خواہش نہیں کی مجھے تو صرف اور صرف تمہارا بہتر مستقبل چاہیے اور میں صرف اور صرف یہ تمہارے لیے ہی تو کر رہا ہوں تم میری بیٹی ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تم کبھی بھی کمزور پڑو یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستہ چنل کو سبسکرائب